اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکی ریاست برجینیا سے رابطے میں آج میں خبروں میں کچھ دیکھ رہا تھا میں اندھر موسم نہیں بتاتا کیونکہ وہ گھر میں جو صبح اوت کے فیلنگ ہوتی ہے برجینیا کبھی نیو جرسی کی طرح کا ہے آج بابر ستار نے اچھا رگڑا دیا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ترطلی مجھی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ کیسے آپ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں یہ چیز عمر عطا بندیال میں نے دی یہ چیز کسی جج میں نے دی بہت دکھ ہوتا ہے عمر عطا بندیال نے جترہ نقصان پچھایا شاید یہ جسٹس منیر نے بھی ترپن میں جترہ نقصان نہ پچھا رہا ہے اس نے خود بھی کی جب رات کو دالت کھولی پھر اس کے بعد اس نے جب ساٹھ سال سے ساٹھ نوے دن سے زیادہ قرصہ ہو گیا تھا تو پروسکیوشن نہیں کی گانہ شانہ کی تو دیکھیں جو ڈی شری میں اگر ایک آدمی بھی کھڑا ہوتا ہے جیسے وقار سے اٹھی تھا اور اس نے انہوں نے پھر اسے مارا اور انہوں نے اجازو لیسن کو بھی دڑایا ہے کہ کیونکہ می بھی وہ ٹیک ایکشن منیب اور اجازو لیسن بہت زبردست ہوتے تھے عمر عطا بندیال ان کی نہیں چلنے دیتا ہوتا تھا کسی کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتا ہے دیکھیں بابر ستار نے ایکشن لے لیا آپ میری کتاب ضرور پڑھیں میں نے بی سیو واقعی ایسے بتایا جہاں ایک آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے شجا پاشا کے خلاف میں نے اس کے قریبی دوست کے خلاف تیرہ کیس کیے برکیٹیر کو اور اس کو اندر کیا شجا پاشا کے خلاف میں نے صرف اور صرف ہمارے کمپرمائزز بکاوز ہماری میٹیریل سٹیک اپروچ ہمارا پیسے بنانے کا طور ہمارے نوکری چلی جائے گی جاج کو فکر ہے نوکری چلے جائے گی اگر جاج کو یہ فکر نہیں کہ نوکری چلے جائے گی تو ہی ہی ڈس ٹیک ایکشن لائک جازل ایسن اور پنامہ کیس میں جس طرح اس نے کیا تھا ابھی پنامہ کیس ٹھنڈا نہیں پڑا ہے تو یہ نواز شریف وغیرہ کے لیے تو بھئی انلوکڈ آ گیا ہے ایک جیسے آئی سی آئی جے وہ انڈیپینڈنٹ جیورس لائرز کا تھا اسی نے یہ ڈاکیمنٹس بھی انلوکڈ کیے ہیں اور پاکستان ماشاءاللہ چوتھے نمبر پر ہے پراپٹیز تو بھئی میں ہونے کی حرام کا مال کمائے ہوئے ترٹین بیلین یو ایس ڈالرز میں اگر ہوں وہ ساری لسٹ لے کے ان کو پکڑ لوں اور تیرہ بلین ڈالر کا کرزہ اتارا جا سکتا ہے بہت ہی سکون سے بہت ہی آرام سے نہیں جی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں پنامہ کیس میں بھی صرف میں نے جسٹس فرق ارفان کے اقلاب جو پٹیشن کی تھی وہ سسٹین کی اور سپریم چیوڈیشل کانسل میں آخر میں اور میرا لائر اقبال جعفری لیٹ اقبال جعفری اللہ علیہ وسلم کے رحمت کرے انہوں نے ہم لوگوں نے اس کو ریموو کروایا ادر وائز پنامہ پہ بالکل کوئی ایکشن نہیں ہوا اور میں اس دن بتا رہا تھا موسیق فنسیکو کا فنسیکو جو ہے وہ مر گیا ہے اکتر سال کے قدرت اپنا حساب کتاب لے رہی ہے گانڈے سے بھی نواز مستری منیرہ مستری سور ان سب سے قدرت حساب اب دیکھیں شوکت عزیز کی جائدہ دیں مشرف کی جائدہ دیں اور ادھر کیونکہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے اپنے ایک وی لوگ میں بتایا تھا کہ دبائی میں پیسہ سٹیش کرنا بہت آسان ہے ایک عورت کا جہاز میں بہت بڑا سوٹ کیس کر گیا تھا تو وہ انہوں نے کھولا تو اس میں ڈالر بل کے نیچے گر کے تو عورتیں مارد انگلیش بریٹش پاکستانی ویریس نیشنیلیٹیز کے ادھر جا کے پیسہ سٹیش کیونکہ پوچھا نہیں جاتا یہ پیسہ کہاں سے آیا اور ٹیکس پہ نہیں ہوتا جس طرح وہ لڑکا ٹیلی گرائم جو چلاتا ہے پیل آف اس نے بھی بتایا کس طرح وہ جو میرا آئی لینڈ میں ایک ملین ڈالر کے منشن میں رہتا ہے کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے موج کرو مزے کرو مزے لوٹو اسی لیے دوبئی جونسہ ہے وہ انڈیا اور انڈینز کے بھی بڑا ساتھ ہے انڈیا غالباً دوسرے نمبر پر ہے جو پیسہ سٹیش کیا گیا ہے پاکستان چوتھے نمبر پر ہے جو یہ اور روس شاید پہلے نمبر پر ہے بہت بڑی حرام صدقی ہے پاکستان سے کرپشن کرو اور سارا پیسہ جا کے دوبئی ادھر دھفن کرتو ادھر جا کے ویلاس لے لو سارا کچھ کوئی بھی پاکستانی رولر نے یہ کوشش نہیں کی انکلوڑنگ امران خان کہ اس چیز کو رکھا جائے اور اس میں فوج کا سب سے بڑا ہاتھ ہے فوج کا لانچوں کے ذریعے اور جہازوں کے ذریعے زرداری بھی جہازوں کے ذریعے لے جاتا تھا جیسے آیان علی پکڑی گئی تھی اور زرداری کا بھی نام اس میں سر فیرس پہ ہے حسن نباز کا ہے محسن نکوی کی بیگم کا ہے اور بڑی خوفناک لسٹ ہے اور پاکستان کے مسئلے بہت حل کرنے آسان ہیں صرف آپ کو پاکستان میں کوئی بابر ستار جیسا بندہ امران خان جیسا بندہ میرے جیسا بندہ چاہیے جو پاکستان کو ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتا ہو جو رول آف لو اسٹیبلش کرنے کا ہم ہی ہو دیکھیں ادھر پچاس سال ایک بندہ فلوریڈا میں رہا ٹیکس دیتا رہا سب کچھ لیکن وہ لیگل چینل سے سٹیزن نہیں بن سکا تھا لہٰذا اس کی پینشن کینسل ہو گئی اور اس کی سٹیزنشپ ان کوئیسٹن ہو گئی اور اس کی رول آف لاؤ آپ پاکستان میں حالات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ ان مادر چوٹ سوروں سے نجات نہیں حاصل کرتے آپ کو تو اتنی مجھے شرم آتی ہے ریڈ لائن ریڈ لائن جس کو کہتے تھے جس نے دنیا میں مثال قائم کر دی اتنی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں بہادری کی اتنی زیادہ ریسیلینس کی اور آپ اس کے لیے مچالے کوئی اڈیال آ جائے بلکہ بایدہ وے مجھے یاد آیا شیر افضل مروت کا بھی اس میں ہے ایکچلی یہ جب ملانا فضل الرحمن کے ساتھ تھا تب بھی اس نے بڑے پیسے کمائے اور اب بھی اس نے پیسے بڑے کمائے پیسہ اس کا ایکچلی مسئلہ ہے تو لہٰذا وہاں اس کی بھی وہ دبائی کی دبائی انلاک میں اس کی اس کا نام بھی ہے یہ میٹیریل یہ کیپٹیلس لیبرل ڈیموکریٹک کیپٹیلس ورڈ بلکل کلیپس ہو رہی ہے یہ بدماشی بلکل اب اپنے خاتمے کو ہے اور میں آپ کو بتاؤں میں اپنے ایک تجزیع سے اس وی لوگ کو ختم کروں گا امریکہ چاہے گا کہ پاکستان ٹوٹ جائے امریکہ چاہے گا کہ پاکستان میں انہا کی رہے امریکہ چاہے گا کہ سودان کی طرح دو جنیل آپس میں لڑ جائیں ٹھیک ہے جی بٹ امریکہ کبھی بھی عمران خان کو لاکے سٹیبل پاکستان نہیں چاہے گا پیکاوز وہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے روس اور چین کی ہیجمنی اسٹیبلش ہو گئی اور امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان روس اور چین کے ایکسس میں جا کے اور اس کے جو پارٹنر انڈیا ہے وقتہ ڈال دے یہ بہت ہی خوفناک سیچویشن ہے کہ فوج پاکستانی فوج جوس ہو رہی ہے منیرہ مستری سور وغیرہ اور یہ سارے پاکستان جو ازاد کشمین میں ہو رہا ہے بالکل اس مفروضے کی اکاسی کر رہا ہے خون قرابہ ہوگا آج ایک اور خبر ہے میں نے اپنے تھمنیل بھی مل گئی ہے گلگت ٹوریزم میں گلگت بلتستان بہت مشہور تھا اس کے سارے ریزورٹ سوٹل سارے فوج نے لے لیے نرسریاں فوج نے لے لیے سارا ملک قبضے میں اب نام بھی اپنے کروایا جانا بہت مجھے تک ہوتا ہے اس بات سے کہ سات لاکھ لوگ سات لاکھ مادر چود سور پچیس کلوڑ کا ٹوا مانے پچیس کلوڑ بڑی خوشی سے ٹوا دے رہا ہے کیونکہ پچیس کلوڑ مادہ پرست ہے پچیس کلوڑ کو یقین ہے کہ اس نے مرنا نہیں ہے پچیس کلوڑ پیسے کے پیچھے دمڑی کے پیچھے دور رہا ہے کسی میں روح کی روشنی نہیں ہے اب بابر ستار ریاکٹ نہ کرتا آرام سے وہ چلتا رہتا ہی کوڑے بکا محمد فاروط لیکن اس نے لاؤ سے بھی اتنا پیسہ بنایا ہوا تھا از ای لائر بھی اس نے فیل کیا کہ یہ نہیں یہ بدماشیاں نہیں چلیں گے ایچ ون آف اس has to stand up against ملیٹریز بدماشی ان کی انٹیفیرنس ختم ہو جائے گی سب کچھ پاکستان میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ اپنی انٹیفیرنس ختم نہیں ہونے دیں گے دو جن ایل آپس میں لڑیں گے یا گلگت بلدستان کشمیر یہ الگ ہو جائیں گے خون خرابہ ہوگا اور پاکستان انٹرین پلان توڑ دیا جائے گا چین کے ساتھ یہ معاملہ بہت خراب پاکستانی حکومت کر رہی ہے سی پیک کے قرضے نہیں دے رہی ہے اور چین نے بھی گنٹی بجا دی ہے کہ ہم قبضہ کر لیں گے وہ سی پیک اور ان جبوں پر اپنا بہت خیال رکھیں کل تک کے لیے اجازت پراببلی مجھے ایک امرجنسی میں واپس نیو جرسی جانا پڑھ رہا ہے کل فورڈز نیو جرسی سے انشاءاللہ بی لوگ ہوگا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نے گے